بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے دوستو آج کا یہ ویڈیو ہے تھوڑا سا اس لیے آؤٹ آف روڈین ہے کیونکہ آج کے جب ہم دور میں بات کرتے ہیں میک آف پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں انڈسٹریل کی بات کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اسی جدی دنیا کے اندر ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو کہ جب انسان کا شروع میں وقت تھا اور وہ جنگلوں میں رہا کرتا تھا اور وہ کس طرح سے رہن سہن کرتا تھا تو اسی چیز کو ریویو کرنے کے لیے کچھ ہمارے دنیا میں ایسے بھی دوست موجود ہیں جو کہ گزرے وقت کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے جو لیو کیا ہے پریمیٹیو ٹیکنالوجی کے چینل کا ہے اور اس ویڈیو کا اوڈیجنل لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں کہ جب دور جدید نہیں تھا انسانوں کا رہن سہن کیسا تھا اور کس طرح سے وہ جنگلات میں گزر بسر کیا کرتا تھا تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا یہ ویڈیو پر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میری بزارش ہے کہ اگر آپ میری چینل کو نیو ہے تو پلیس دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب ایس ایس چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن دو تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیو کا جو لیٹسٹ آپ کی دیکھتے ہیں سب سے پہلے مل سکے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو سٹارٹ یہ جو پریمیٹیو ٹیکنالوجی چینل ہے میرا خیال ہے ان کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور ایک بہت ہی شاندار ایس نے ایک ویڈیو بنا کے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب انسان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی میکو پروجیکٹس نہیں تھے تب اس کا رہنسین کیسا ہوتا ہوگا یہ گزرے وقت کے ساتھ میرا خیال ایک اچھی کوشش ہے اور دوستو میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کے جو ویڈیوز ہیں اس طرح کے ویڈیوز پر اور بھی میں ویڈیوز لانے کی کوشش کروں اس وقت نہ تو کوئی ٹیکنالوجی تھی نہ ہی کوئی ایسا جدید چیز تھی اس وقت انسان ہاتھ سے کان کیا کرتا تھا اس کے شخص میں آهتم August یا م leisten衣 اس شخص Ini ٹیکنالوجی ویڈیوز دیکھتے ہیں جی کیا بناتے ہیں 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 دوستو یہاں پر ان پلانٹس کو اور ٹریز کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز سیو وائلڈ لائف اور ہمیشہ وائلڈ لائف کی حفاظت کریں درختوں کو زیادہ بہت سکتے ہیں سے زیادہ گروہ کریں تاکہ ہمارا جو دنیا کے اندر جو فضائی آلود کی کے مسئلے مسائل ہیں ان سے ہم بچ سکیں سیف ٹریز سیف وائیڈ لائیف برکس برکس ب license برکس 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 یہاں کنید ہے اگر کو چیز رہے ہیں حیث پر دیوانی سارتے ہیں اور کنید تیارہ جانب یہاں کنید ہے دوانی دیوانی سالا ہماری شکریہ کیا نسکتہ ویڈیوی جوانی ویڈیوی سکتہ ہماری شکریہ ہی تعلیم بیگ سٹم آپ کو دو گھنم ویسی بیگ سوش بیگ موسیقی موسیقی ہماری تلو آن شکریہ ہر شکریہ سارہ اہمان سارہ مجھے سارہ اگرگرہ سارہ میرے خیال کے مطابق انہوں نے یہ کوئی آگ جلانے کی کوئی جگہ ایسی بنائی ہے اس پر پتی نہیں پتا کی کھانا پکایا جائے گا یا کیا کرکیا جا سکتا ہے ہم تستین موسیقا ہمارے کے ایسے تک ایسے ہمارے کو کبھی تک یہ شکریہ ویڈیو ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو I hope you like this video once again I want to say I am really thankful to you Prometric technology you created this awesome video for the world do more and more and more اور دوستو اس کے اوپر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ویڈیو سے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں رہا کرتے تھے جب نہ تو کوئی ٹیکنولوجی کا کوئی نام و نشان ہوتا تھا نہ کوئی فیکٹوریز ہوتی تھی نہ کوئی ریلوے کا نظام تھا نہ کوئی سفر کرنے کے لیے ہوائی جہاز اور اس طرح کی چیزوں کا کچھ عمل دخل تھا تو اس زمانے میں لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا تو آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا دوستو مجھے سٹسٹ کیجئے مجھے آپ کی سیجیشن کا انتظار رہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اوپر اسی طرح کے اچھے اچھے ویڈیوز کے اوپر آپ سب دوستوں کے سامنے لاتا رہوں تاکہ ٹیکنولوجی کے ساتھ ہمیں گزرے وقت کی یاد بھی ترو تازہ کرنے کا موقع مل سکے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دوبارہ بہت جلدے کسی طرح کے اچھے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اجازت دیجئے اپنے بہت اچھے دوست حامد علی فاروق کی ایسے اچھے ویوز کو دعاوں میں اجازت رکھئے گا ٹیک کیر آف جو بیسٹ آف لک اللہ حافظ و ناصر فی امان اللہ